بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وطفا و سلام علی عبادہم الذین اصطفا اما بعد آج مولانا نے ماشاءاللہ پہنے تین پارے سنایا آپ کو صرف آپ سے پانچ منٹ زیادہ لیے ترقی ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے میرا وقت کھا گئے پوڑا سکتا مجھے پندرہ منٹ رہ گئے صرف قرآن پاک جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالتا ہے اور ہر اعتبار سے رہبری چونکہ دی جاتی ہے اس لیے مختلف موقعوں پر مختلف احکام آتے ہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ اب تعارض کے مسئلے آئیں گے اب نماز کے مسئلے آئیں گے اب روزے کے آئیں گے اب زکاة کے آئیں گے ایسا نہیں رہتا حصل حال جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ناظر فرما دیا وہ حکام ہے تو میکس ملیں گے آپ کو یہی وجہ ہے کہ سور بقرہ ہو یا سور عالی عمران اور سور نسا تین سورے ہو گئے اپنے سور بقرہ اور سور عالی عمران اور سور نسا سور بقرہ کے اندر بھی عقیدوں کا بیان بھی ہے اور عقیدوں کا بیان قرآن پاک میں بہت ہوتا ہے تین بنیادی عقیدے قرآن پاک کا مرکزی موضوع ہیں یعنی بہت ہوتا ہے وہ مضمون مختلف اسالیب میں طریقوں سے ایک اللہ پاک کی وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہے عبادت انہی کو سزاوار ہے ان کی عبادت میں کہ تم کسی کو شریک مت کرو اور تمہیں عبادت کیلئے ہی پیدا فرمایا ہے دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسارت کا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تیسرا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے آخرت کا کہ اصل مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اعتبار سے یہ دنیاوی زندگی سٹ کی گئی ہے یعنی جو آدمی یہاں تیاری کر لے گا آخرت میں کامیابی کی وہ کامیاب ہوگا اور جو یہاں نہیں کر سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا اس کے علاوہ معاملات کے معاشرت کے اخلاق کے آئلی اور خاندانی مسائل کے شادی بیعہ کے سب مسائل میں سیاسی مسائل لڑائی کے اور جنگ کے دشمنوں کے دشمنوں کے ساتھ معاہدوں کے سارے ملیں گے ہچکے سب ملتے ہیں تو سورہ بقرہ کے کچھ مضامین میں سے جو چار باتیں اور اس سنا دوں میں کل کے ایک تو یہ ہے کہ اسی میں اللہ پاک نے روزے کا بھی ذکر بہت تفسیب سے فرمایا ہے یعنی روزے کی فرضیت کا جو بیان ہے جو سورہ بقرہ میں ہی ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے سنسلے میں کیا بات فرمائیے کیسے فرمائیے میں صرف آیتوں کا ترجمہ ترجمہ کروں گا تفسیر میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نے تقویٰ آ جائے اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کہ روزہ اگر اصول سے رکھا جائے تو آدمی میں تقویٰ آتا ہے یہ گنے ہوئے مقرر دن ہیں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے وقت میں رکھ سکتا ہے لیکن اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے دوسرے وقت میں رکھنے کے اگر رکھ لو تو یہ زیادہ اچھا ہے کون سے ہیں وہ مقررہ دن وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اسے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے یہ لوگوں کے لئے قرآن پاک ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی ہدایت کی نشانیاں ہیں جو آدمی بھی مشاہدہ کرے اس مہینے کا اور جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا ہوگا اور بیمار کو اور مسافر کو البتہ اجازت ہے کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے یہ بات دو مرکب آئی ہے اور اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں دشواری نہیں چاہتے اس لئے بیمار اور مسافر کو ایسا ایکسپشن دیا ہے جو تعداد ہے روزوں کی وہ مکمل کرنا تعداد روزوں کی جو ہے وہ مکمل انتیسوہ دن مہینہ ہو تو انتیس کرنا تیسوہ مہینہ ہو تو تیس کرنا پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ انتیسوہ ہوگا مہینہ بلکل حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے بات یہ آیت میں اور حدیث میں یہ پاسیبلیٹی بتائی گئی کہ جب بھی رمضان آئے گا اس میں یہ پاسیبلیٹی ہوگی کہ انتیس کا بھی ہو سکتا ہے یا تیس کا بھی ہو سکتا ہے پہلے سے مقرن نہیں کر سکتے اور جب تعداد مکمل ہو جائے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا وہ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ جملے کی وجہ سے پڑھتے ہیں اس میں جس وجہ سے اس میں اللہ اکبر زیادہ ہے عید کی نماز میں جو اللہ اکبر اللہ اکبر زیادہ ہے وہ اسی لیے کہ ویسے تو نماز میں اللہ اکبر ہے لیکن خاص اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے چھ زائد تقبیر اس میں اللہ اکبر کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یعنی عبادت کرنے کا طریقہ بتانا عبادت کا راستہ دینا کہ کس طریقے سے تمہاری زندگی کامیاب ہوگی عبادت پیسے کی جاتی ہے اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا تو انسان نہیں کر سکتے تھے مشرقی نے عبادت کے طریقے اپنی طرف سے مقرر کر لیے تھے تو کرتے کیا تھے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوکے بھجن بجاتے تھے بھجن ہوتا گھنٹیاں انٹیاں ہوتی اور تواف کرتے تھے شیطان نے انہیں بتایا کہ ان کپڑوں سے جس میں تم گناہ کرتے ہو اس میں تواف کرتے ہو انہوں نے کپڑے اتار دیا پھر ننگلے تواف کرنا شروع کر دیا عبادت کے جو بھی طریقے خود ساختہ ہوں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچائیں گے تو اس لئے اللہ کا شکر ادا کرو کہ نماز کی رہبری فرمائی روزے کی رہبری فرمائی زکاة کی رہبری فرمائی حج کی رہبری فرمائی فرمائی یہ شکریہ کی چیز ہے یہ اور شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جو تمہیں ملنا چاہیے تھا اس لئے روزہ روزہ جو ہے مسئیبت نہیں ہوتی نعمت ہے اس لئے شکریہ ادا کرنا ہے پھر ایک بات فرمائی اس کے بعد میں کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں یہ ایک عجیب جملہ ہے اندھیرے میں اجالے میں خلوت میں جلوت میں پڑا لکھا بے پڑا لکھا مصروف غیر مصروف عالم جاہل تندرس بیمار عورت یا مرد اللہ کہا ہے قریب اندھیرے میں ہیں تو بھی آپ قریب ہیں تنہائی میں ہے تو بھی قریب ہیں گھر میں ہے تو بھی قریب ہیں آفس میں ہے تو بھی قریب ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں بتانا کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے دعا کرتا ہے ادا دعانی کے اندر یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا کرتا ہے علماء نے اس لئے فرمایا کہ دعا ہر وقت قبول ہوتی ہی ہے بندے کی جو مانگا اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے مگر اپلیکیشن منظور ہو جانا اس کو لے لینا اکسپ کر لینا یہ خود قبول ہو جانا ہے اس کا فائدہ ضرور ملے گا جتنی مرتبہ اپنے اپلیکیشن دیا ہوا ہے وہ سب سیف ہے اگر دنیا میں اس کا کچھ انتظام مناسب نہیں سمجھا گیا تو سواب کی شکل میں بعد میں بدل دیا جائے گا اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آدمی ہاتھ پھیلا کہ اللہ سے مانگتا رہے میں جب تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تو تم میری بات کو قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا یعنی اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرنا جائز ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر روزے کی راتوں میں تم پر یہ پابندی کی جائے گی تو تم خیانت کر بیٹھو گے دن میں بھی پرمنا ہے آقات میں بھی منا ہے والے تو اتنا لمبا پرداش کرنا اگر کسی کی نئی نئی شادی ہو تو پھر تو بہتی مصیبت ہو جاتی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی ہے اور تمہیں معاف کیا ہے کہ اب تم صرف دن و روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے روزے میں کیا ہے کھانے سے رکنا پینے سے رکنا اور بیوی کے بیوی سے صحبت کرنے سے رکنا یہ روزے کی حقیقت ہے کھانے اور پینے کی چیز پیٹ میں نہیں جانا اور جوفے دماغ میں نہیں جانا میدے والے حصے میں نہیں جانا اور سر کے خالی والے حصے میں نہیں جانا چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا نہ ہو دواہی ہو یا کم کر پتر ہو کچھ بھی آنے کائے گا روزہ توڑی آئے گا اور کسی راستے سے نہیں جانا اسی لئے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ استنجا میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے روزے کے دنوں میں ذرا اپنے جسم کو بند کر کے پھر پانی استعمال کرنا چونکہ اگر اس راستے سے بھی پانی میدے میں آتوں کے دریئے سے تھوڑا بھی چلا گیا روزہ توڑی آئے گا چاہے کسی کو پتا ہو چاہے نہ ہو اور اسی لئے دواہ وغیرہ آکر لگانی پڑی انجکشن وغیرہ لگانا پڑا تو وہ دے سکتے ہیں جیسے کسی کو زخم ہو گیا تو اس پر دواہ لگا سکتے ہیں جب دواہ لگائیں گے زخم پر کھلا ہوا زخم ہے پھوڑا ہے یا سرجری ہوئے کچھ ہے اس پر دواہ لگا گیا تو وہ تو خون کے اندر جائے گا ادھر سے ادھر تو دواہ لگانا کیا تو بھی لتفاق اجازت ہیں خود صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا اس سے معلوم ہے کہ جسم کے دوسرے حصے میں اگر دواہ انجکٹ کی گئی تو کوئی حرج نہیں لگاؤ آپ یا انجکٹ کرو اس لئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بقیہ روزے کی حالت میں یہ تین چیزیں ان تین چیزوں سے رکنا ایک خاص ٹائم تک رکنا اور وہ ہے صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک لہذا اب تم کو اجازت پہلے شروع اسلام میں جب روزہ کا حکم شروع شروع میں آیا تھا تو منع تھا کہ جیسے دن میں اپنے بیوی سے نہیں مل سکتے رات میں بھی نہیں مل سکتے تھے اسے پر کہا فل آنا باشروع ہونا اب تم کو اجازت دی جاتی ہے ناسخ منصوب ہوئے ہیں بہت سے حقام شروع میں اجازت دی گئی پھر نرمی کے واسطے اس کو منصوب کر دیا گیا کوئی تجربے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا ترتیب بھی ویسی تھی کہ ان کو پہلے منع کرو پھر بعد میں اجازت دو تاکہ اس اجازت کی بھی قدر ہو ان کو وہ ایک ترتیب ہرلا پاکی اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو علماء نے فرمایا ہے کہ اصل بیوی کے پاس جانے کا مقصد ہے اولاد کا حاصل ہونا اور امت مسلمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ترغیب دی ہے کہ اولاد کو محدود مت کرو تعلیم اور تربیت کے بہانے سے اور کھانے کے بہانے سے کھلائیں گے کہاں سے اتنے کو پالیں گے کیسا ان کو سمالے گا کون اس بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کم ہونے کی اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ غلط ہے اپنے ذاتی پرابلم ہیں تو گیاپ بڑھانے کی تو اللہ نے اجازت دی ہے تھوڑی سی لیکن اصول یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے حضور نے فرمایا کہ تم زیادہ اولاد حاصل کرو میں آخرت میں میری امت کے زیادہ ہونے پر فخر کرنے والا ہوں لہذا جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر فرمائی ہے اولاد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگے میں اور سیاہ دھاگے میں امتیاز ہو جائے سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح رات کاندھیرہ اور دن کا اجالہ ہے پھر اس کے بعد میں روزے کو مکمر کرنا رات تک اور اگر تم اعتقاف کرو مسجد میں تو پھر راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے اعتقاف کے دنوں میں رات میں پابندی ہوگی پھر اس میں اعتقاف کی بھی ترغیب ہیں اور اعتقاف کے اندر جو ایکسٹرا مسئلہ ہے وہ بھی بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں ان حدود سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے پھر اس کے بعد جہیں وہ کچھ حج کے مسائل بیان کیے گئے تفصیل سے مثلا حج میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے پہلے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے اپنے ساتھ میں قربانی کا جانور لے کے جاتے تھے وہیں جا کے نہیں خریدتے تھے اپنے ساتھ بھی جاتے تھے اس کی ایک فضیلت ہے پہلے سے تو اگر کوئی آدمی سفر کرنے کے لیے جا رہا ہو قربانی کا جانور اس کے ساتھ میں ہو اور راستے میں رکاوٹ پیش آگئی تو پھر تم قربانی کے جانور کو بھیج دو اور وہاں پہ احرام کھول دو پھر بعد میں قضا کرو وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں اس کو دمیں احسار کہتے ہیں کبھی آج کل ذکر میں نہیں آتا ہو اور ایسی صورت میں جب تک قربانی کی جگہ پر جا کے جانور قربان نہ ہو جائے تم اپنا سر نہیں مڈا سکتے اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ قربانی کے بغیر سر نہیں مڈایا جاتا اسی لئے علماء اور دوسری دلیلیں بھی ہیں کہ قربانی کے بعد ہی سر مڈایا جا سکتا ہے اس سے پہلے سر مڈایا تو دم اور ایک واجب ہو جاتا ہے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس آدمی نے حج کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی نا سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ خالی حج کرے تو قربانی دینا سنت ہے افضل ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں لیکن حج کے ساتھ عمرہ کرے جیسا کہ کرتے ہیں اکثر تو قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ایک ہی سفر میں اور قربانی کے پیسے نہیں ہیں اس کو تو ایک مسئلہ اس کا ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے لیکن یہاں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ تین روزے وہاں رکھنا اور سات روزے گھر کو آ کے رکھنا تین روزے وہاں رکھ لے آدمی جو روزے کے ممانات کے دن نہیں ہیں اس وقت اور سات روزے یہاں آ کے رکھنا تو وہ جو قربانی واجب ہے آدمی پر وہ آدھا ہو جاتی ہے اور حج کے جو ہیں وہ مقرر مہینے ہیں یہ نہیں کہ سال میں کسی وقت میں بھی جا کے کر کے آدھا پھر حج کے اصول بیان کیے گئے کہ جب حج کرنے کو جاؤ تو اس میں اس کے آدھا کیا ہیں پھر یہ فرمایا کہ حج کے اندر اگر سفر میں تجارت کر لو تم تو اس کی تم کو اجازت ہے حج میں وہاں خرید و فروت کرنا منع نہیں ہے پھر یہ اس کے بعد میں فرمایا ہے کہ جو عرفات سے واپسی میں مشارع حرام ہے وقوف مزدلفہ وہاں ضرور ٹھہنا اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب تم اپنے مناسق پورے کر لو یعنی جب مینہ کو آتے ہیں رمی کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں سر منڈاتے ہیں یہ مناسق ہیں تو پھر تین دن مہاں مزید رہنا اور وہاں اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہنا جو صرف دنیا ہی کے بارے میں دعا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں وہ بھی وضاعت کی گئی ہیں دونوں کو کرو اور پھر یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بارہ تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چاہے چلے جاؤ یا تیرہ تک ٹھہر کے تیرہ کی بھی رمی کر کے جاؤ دونوں کی اجازت ہے اسی لئے تیرہ کو ٹھہر جائے کوئی آدمی تو رمی کرنا پڑتا ہے حج کے مسائل بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ایک عام حکم بیان فرمایا وہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ کچھ چیزوں کو لو کچھ چیزوں کو نہ لو ایسا مت کرو پکی دینداری یہ ہوتی ہے کہ جو اسلامی چیز ہیں بس وہ ایک سب کر لینا ادخلو فسل مکاف یہ ایک بہت ہی بھاری بات ہے جو اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا میں پورے اسلام میں داخل ہونے والے کو فنڈیمنٹلیسٹ بولتے ہیں اور جو آدمی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو اس کو بولتے ہیں کہ یہ لیبرل قسم کا ہے یہ وسیع ذہن ہے یہ روشن دماغ ہے یہ وسیع ذہن نہیں ہے تنگ ذہن کا ہے یہ روشن دماغ نہیں ہے یہ تاریخ دماغ ہے سمجھا رہا نہیں وہ لیبرل نہیں ہے بلکہ وہ ہپیپریٹ ہے حضرت نے فرمایا کہ آخر میں قیامت کے قریب الفاظ تو بدل دیا جائے گا اور غلط معانی کو اچھے الفاظ دے کے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا غلط معانی کو اچھے الفاظ دے کے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا ان غلط طریقے پر چلنے پر آپ کا ایک مذہب ہے جو آپ کا مذہب ہے اس کو پورے فالو کرو خصہ رہتا ہے جو بھی جس کا مذہب ہوگا اس کو اپنے پورے مذہب پر چلنا چاہیے اس لئے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے آ جانا اور تھوڑا بھی تھوڑو گے تو شیطان کے نقشے قدم پر جاؤ گے وہ طریقہ صحیح نہیں خرج کرنے کے بارے میں شروع میں کوئی حکم زکاة وغیرہ کا اترا نہیں تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرج کرنے کو فرماتے ہیں کتنا خرج کرنا تو فرمایا کہ جو تمہاری ضروں سے بچ جائے وہ پورا میرے لئے لگا دے تمہارا ہی بھلا ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے اس میں تمہیں تمہارے لئے اٹھا کے رکھو گا پھر فرمایا کہ جو بھی تم بھلا ہی جگہ پر خرج کرو گے تو اس کا تم کو پورا بدلہ ملے گا اور جگہوں میں سے مختلف جگہیں ہیں اس میں سے تم اپنے والدین پر جو خرج کرو گے وہ بھی ہمارے لئے خرج کرنے میں شمار ہوگا رشتداروں پر جو کرو گے وہ بھی ہمارے لئے خرج کرنے میں شمار ہوگا یتیموں مسکینوں پر کرو گے مسافروں پر کرو گے تو وہ بھی ہمارے لیے کرنے میں شمار ہوگا اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے تو لڑو اور یہ فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر پھر اس کے بہت سے مسائل بیان فرمائے گئے شراب کے بارے میں اور جوبے کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے تو شراب اور جوبے کے بارے میں ہم کو معلومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم منع نہیں کر دیا تھا اس کو دھیرے دھیرے تین مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی جنگہ بہت عادی تھے اور سو سو سال کی شراب رکھنا ان کے پاس احزاز اور عزت کی چیز تھی کسی آدمی کے پاس پندرہ بیس سال کی شراب ہے اور کسی آدمی کے پاس سو سال سے شراب خاندان میں چلتی آ رہی ہے تو پندرہ بیس سال کی شراب والا اپنا رشتہ اس کے پاس لے جانے سے شرمہ تر کمائیسیت کا آدمی ہے تیرے پاس شراب کتنی بڑھا نہیں ہے سو سال لہی ہے تم ہمارے رینج کی ہیں آ سکتے ہیں دس پندرہ سال کی پرانی ہے چلت دوسری طرف جاؤ کھیں یعنی زندگی کے میعار میں شراب اتنی ان کے پاس تھی تو اس لیے پہلے یہ فرمایا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اس میں نقصان بہت ہے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے لیکن جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد پھر اس کے دوسرے آیت نازل ہوئی اس کے بعد نے فرمایا کہ یہ گندی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو نہ جوہ اور نہ شراب یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اسلام میں ان کو چھوڑ دو اب جوہ کی پچاسوں سیکڑوں شکلیں دنیا میں وجود میں آگئیں جتنی بھی شکلیں جوہ کی ہوں گی وہ سب حرام ہوں گی جوہ کے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو مال اس میں دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی جوہ میں لاتری میں کیا ہوتا ہے رسک ہے اور مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے ایک روپے کا ٹکٹ لے کے لاتری کسی نے کھیلی دس روپے کا لے کے کھیلی پچاس روپے کا لے کے کھیلی وہ دس روپے پچاس روپے اللہ کی نعمت ہے کس چیز کے مقابلے میں آپ نے دی ہے یہ ہے اسلام میں اب میرا نمبر آ گیا تو میں ایک ملین کا ہو جاؤں گا یہ ہے بات تو مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک چانس ہے کہ ایک کھیل ہے کسنکہ کے ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر آئے اور آپ کو پتا ہے کہ پچاس پچاس سال تک لوگ چھلتے رہتے ہیں نمبر آتے ہی نہیں تو پچاس پچاس سال تک دس دس دالر کتنے آدمی بھیج دیتا رہا ایک دالر دیتا رہا یہ جو پیسے اس سے پہلے مر گیا ان پیسوں کا حساب اللہ لینے والا ہے تو کیا ہے اس کا کیا حساب دے گا بندہ آپ کون تھے اس کو خرچ کرنے والے اپنے مرضی سے جو وہ حرام ہیں اور یہ زندگی کے نظام کو خراب کرتا ہے انسانوں کے معاشی نظام کو اقتصادی نظام کو بگاڑنے والی چیزوں میں سے ہے یہ چیز اس لیے فرمایا کہ وہ نہیں کرنیتا ہے شادی کے بارے میں ایک بات یہ فرمائی کہ مشرق مرد ہو یا مشرقہ عورت ہو مسلمان اس سے شادی نہیں کر سکتا نہ بڑے اگر ہیں لڑکا لڑکی تو خود کر سکتے نہ اگر چھوٹے ہیں ان کے سرپرستوں کو ذمہ دار بنایا ہے تو وہ کر سکتے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے اختلاف دین دین کا الگ ہونا یہ شادی کو صحیح نہیں رکھتا یہ قائدہ ہے یاد رکھ لو شادی کے قائدوں میں سے یہ قائدہ یہ ہے کہ دین کا الگ الگ ہونا یہ شادی کو حلال نہیں کرتا اگر غیر مسلم سے شادی کی گئی تو بول رہے ہیں آپ شادی وہ ناجائز ہے ایسے ہی ہے جیسے بغیر شادی کے ہیں ایسے ہی ہے بغیر شادی کے ہیں ناجائز تعلقات ہیں بس پھر دھرے لو معاملات میں شادی شدہ زندگی کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ناپاکی میں نماز نہیں پڑھنے کے دن اگر ہیں خاتون کے تو پھر اس کے ساتھ میں ازدیواجی تعلق نہیں کرنا چاہیے اسلام میں سخت حرام اگر شادی نہیں نہیں پڑھئی تلاقی نوبت آگئی تو اس کے کچھ مسائل اور حکام اس کے تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں اس میں اس میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے جو مرد اور عورت کو جھوڑا اللہ پاک نے تو اس میں ٹوٹنے کی جو پاسیبلیٹیز ہیں اور اس کے صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو ایک خاص انداز سے اللہ نے رکھا ہے ایک بات یہ ہے کہ اس کو عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا شادی کرنے کو دونوں کے ہاتھ میں رکھا ہے شادی توڑنے کو صرف ایک کے ہاتھ میں رکھا ہے شادی کرنے میں دونوں ٹھیک ہیں دونوں کی مرضی چاہیے لیکن شادی توڑنے میں دونوں کی مرضی نہیں ہیں عورت بورینے میں میرے سمجھ میں نیارہ میں جا رہے ہیں جن اور یہ عورت مرضی کے ہی ہاتھ میں شادی کا توڑنا لیکن اگر توڑنے ہی کی صورت آئی تو کرنا کیا کیا صورت ہے اس کی تو اس کے لئے تین چانس اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ ایک مرتبہ چھوڑ دو پھر اپنے پاس رکھ لو حالہ ٹھیک ہوگے دوسری مرتبہ چھوڑ دو پھر اپنے پاس رکھ لو حالہ ٹھیک ہوگے تیسری مرتبہ چھوڑ دو گے پھر آپ چانس باقی نہیں رہے گا اصل اصول اس کا یہ ہے کہ وہ جو تین طلاقوں کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے وہ تین ایک ساتھ دینے کے لئے نہیں دیا گیا ہے کسی کے ریوالور میں اگر تین بلٹ ہے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ تین چھوڑو ہی چھوڑو چوبے کو آپ مار رہے ہیں اور تین ریوالور تینوں کے تینوں یہ کیا طریقہ ہوا تین چیزیں دینے کا مطلب ہے کہ ایک حض مقرر کی گئی یہ تو نہیں ہے کہ ان لیمٹ ہے ان لیمٹ جتنی مرتبہ چاہے طلاق دو جتنی مرتبہ چاہے رکھ لو تو پھر طلاق کو رکھنے ہی نہیں پھر تو بے مقصد ہو جائے گی نہیں وہ چیز اور تو با مقصد ہونے کی وجہ سے اس کی ایک لیمٹ کی گئی کہ چانس آپ کو کب تک دیا جا سکتا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ دو مرتبہ یہ چانس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دیا آپ نے ایک ہی مرتبہ دی ایک ہی طلاق دی تو پھر آپ رجوع کر لے سکتے ہیں دوسری مرتبہ بھی ایسے واقعہ ہو گیا ایک طلاق دے دی تو پھر بھی رجوع کر لے سکتے ہیں شادی بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الوکتہ اگر تیسری مرتبہ دے دی تو پھر کوئی صورت باقی نہیں رہتی شریعت کہتی ہے کہ تم ادھر جاؤ تم ہی دھر جاؤ تم کسی اور جگہ سے شادی کرو پرابلم ہم لوگ کیریٹ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دینے کے بجائے تین ایک ساتھ دے دیتے ہیں اب شریعت کہتی ہے کہ تم الگ تم الگ ہم جو ہے نا بچے اچھے ہونے کے اجیسے پھر مل کے رہنا چاہتے ہیں اب شریعت کہتی ہے کہ تمہاری شادی دوسری جگہ ہونا پھر انہیں چھوڑنا پھر عدد گزرنا تو تمہارے لیے نیا پرسن بن جانا یہ پرانا پرسن نہیں رہنا یہ تو نیا پرسن انہیں جب بنتا جب اس کی شادی دوسری جگہ ہو تو دوسری جگہ شادی ہو گئی اس نے بھی چھوڑ دیا تو پھر پہلے شوہر سے شادی ہو سکتی ہے اب ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں خواتین کہتی ہیں کہ طلاق دی تین مرد نے شادی کرنے کی اور حلالے کی ذمہ داری لگا رہے ہیں آپ عورت کو غلطی وہ کر رہا ہے سزا ہمیں بھگتنا ہے یہ کیسا اسلام ہے ان کو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کس نے آپ سے کہا کہ آپ جوہے نے حلالہ کر کے آؤ ہی اس کے پاس اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تین مرتبہ ہو گیا اب اس کے بعد چانس نہیں ہے لہذا تم اپنے راستہ نے لوخصہ ختم کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ادھر آؤ ہی تم اگر آنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے وہ بتائی گئی ہے اب تم اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ کر لی غلطی تمہارے میاں کیے کہ اس نے ایک ساتھ تین کیوں دی کہ واپس آنے کی صورت باقی نہیں رہی اور جب ایک دیا تو ایک ہے دو دیا تو دو ہے تین دیا تو تین ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو فتوہ دے علماء تو بتا جاتے کہ بھئے تین دے دیا تھا آپ تو تین ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے جن کے پاس تین بھی دیا تو ایک ہی ہوتی شاید ان کے پاس اگر کوئے تین ڈالر دیا تو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں اگر انہیں کسی ایک چیز کی خیمت رکھا فرض کر لی کہ اس نے اپنی کسی مشین کی خیمت اس نے رکھی ہوئی ہے سو ڈالر آپ سو ڈالر اس کو دے کے تین مشینیں اٹھا لو کہنے کہ یہ تین تو ایک ہی ہوتے ہیں کہیں دنیا میں ہوتا ہے ایسا ہے کہیں کہ آپ تین بولنے کے بعد دیکھو تو ان کے بولنے سے ایک ہو جائے گی وہ ان کے بولنے سے ایک نہیں ہوگی تین ہی ہوں گے تو ان کے غلط بولنے کی وجہ سے اگر آپ رہیں گے تو وہ شریعت بنانے والے نہیں ہوتے نا اس وجہ سے یہ تعلقات حرام ہی ہوں گے حلال نہیں ہوں جاتے وہ نزاکت ہے اس میں لوگوں کے بولنے سے تھوڑی ایک ہو جائیں گے اور وہ بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کچھ بھی نہیں ہے خامخاں کی بات کرتے ہیں چالیس ہو گئے کل چھوٹی ہے بول رہے ہیں لوگ کیا بولتے آپ لوگ سورہ آل عمران میں سے کچھ بیٹا ہے تم تھوڑا سا تو یہ تو سورہ بقرہ میں سے تھوڑا سا میں نے سنایا کچھ کہیں کہیں سے آج جو پڑھا گیا آپ کو سورہ آل عمران پڑھا گیا ایک پانچ سات منٹ میں اس کی کوشش کرتے ہیں آل عمران جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ان کا نام عمران ہے یہ بیت المقدس کے امام تھے یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حمزلف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں بہنیں تھی عمران خود نبی تھے نہیں تھے اس کا نہیں ملتا کتابوں میں کوئی ذکر لیکن اللہ پاک نے اللہ کے ولیوں میں سے تھے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں اور ان کے نام سے پورا ایک سورہ ہے آل عمران عمران کے خاندان والے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ سورہ زیادہ اصل میں اس لیے ان کے نانا سے ان کی ہسٹری بیان کی گئی ہے تو عیسیٰوں کے پاس اتنی بات نہیں ہے جتنی ہمارے پاس قرآن پاک میں ہیں ان کے نام کا یہ سورہ ہے آل عمران سورہ مریم ان کے امی کے نام سے ایک مستقل سورہ ہے قرآن پاک میں اور اس کے علاوہ جو سورہ مستقل ہیں وہ تو ہیں یہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ان کا ذکر ہے بیسیوں جگہوں پر حتیسہ علیہ السلام کے واقعات ہیں تو ہم مارے پاس حتیسہ علیہ السلام ایسے ہی محترم ہیں ہم پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کسی ایک نبی کے ایمان سے آدمی کافر ایمان پر ایمان کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ان کی نانی کیسی تھی ان کی نانی کے بازاتہ نام کے ساتھ میں یہ واقعہ مذکور ہے عمران کی بیوی نے ایک دعا کی تھی اس کو تم یاد رکھنا وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تمہید کیا ہوئی اس کا بیگرون کیا ہے کس پس منظر میں یہ خاندان تھا اس خاندان کا پس منظر کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس میں یہ بات ہے کہ جس وقت حضرت عمران سے امیت سے ہوئی ان کی بیوی تو اتنے اللہ کو چاہنے والی تھی کہ انہوں نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ جو مجھے اولاد ہوگی تو میں وقف کر دوں گی آپ کے لئے اس کو نظر مانتے نہ لوگ کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دوروتے رکھ لیں گے فلاں کام ہو گیا گرین کاہٹ کا کام ہو گیا تو عمرہ کر لیں گے فلاں کام ہو گیا تو نمازیں پڑھیں گے بچہ خیر خوبی سے واپس آ گیا تو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گی عورتیں بھی نظر مانتی ہیں اس علیہ السلام کی جو نانی تھی انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے بچہ ہوا تو یہ اللہ کے لئے چھوڑ دوں گے اپنا کوئی کام اس سے لگ لوں گی نہیں میرا نہیں ہے بس اللہ کا ہے اللہ کو یہ بہت پسند آئی بات اور وہ نیت کی سچی بھی تھی اور اللہ سے دعا بھی کی انہوں نے مگر جب دیلیوری ہوئی تو بچی پیدا ہوئی انہوں نے کہا کہ پروردگاری تو بچی ہوئی میں سمجھ دیتی لڑکا ہوگا تو اس کو چھوڑوں گی آپ کے لئے بچی کو آپ کے لئے کیسا لقف کر سکتی ہوں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی ان کو دیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا دیا اس کو اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے جو بچی دی اس پر مہربانی زیادہ کی ہے اگر بچہ دیتے تو اتی مہربانی نہیں ہوتی کیونکہ آگے کی کہانی کچھ ایسی ہے تو پھر ان کو اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ ان کا نام مریم رکھنا چنانچہ انہوں نے مریم نام رکھا اور نام رکھنے کے بعد میں جو دعا کی وہ یہ کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ اس بچی کو شیطان سے بچا دی جائے اور کچھ نہیں چاہیے عجیب ذہن تھا اس قاتون کا جب پیدا نہیں ہوئی تھی اولاد تو یہ تھی کہ یہ اللہ کے لئے وقف ہے پیدا ہو گئی تو ان کو جو فکر تھی وہ یہ کہ یہ شیطان سے بچ جائے تاکہ پروردگار اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان سے بچا دی جائے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا یہی وجہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو پہلے ہاتھ لگاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بچے کا رونا شیطان کے ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے سوائے عیسیٰ کے عیسیٰ کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ہاتھ بھی نہیں لگا چکا ان کی ماں کی دعا قبول ہو گئی تو پھر اس مریم سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو وہ کہانی موجود ہے پھر آگے اور مریم جو ہیں ان کے بارے میں یہودیوں نے بہت اونچی باتیں لگا ہوئی تھی تیڑی بینگی باتیں ناپاک ہونے کی خدا نہ خاتا اسے تو وہ کتنی بڑی ولیہ تھی صاحب کرامت بزرگا تھیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تو وہ تھی کہ ان کے ابتدائی زمانے میں ہی جب یہ ایبانی مکدس کی محراب میں تو وہاں بغیر موسم کے پھل ان کے پاس میں آتا تھا ہماری طرف سے کرامت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا فرمایا ہے سورہ آل عمران میں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے ایک تو یہ کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے باتیں بہت گڑڑڑ ہو چکی تھیں قرآن پاک کا ذریعہ سے اہل کتاب کی صحیح باتیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں ان کی تعلیمات کے بارے میں واضح انداز میں پیش کی گئی دوسری بات علماء ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان حد عیسیٰ کو بھی ایسے پہچان کے رکھیں کہ کوئی چیز اندھیرے میں نہ رہے ان کے بارے میں کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں قیامت سے پہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمان ان کو نہیں پہچانیں گے اور ان کا انکار کر دیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے نبی کا انکار کفر ہے نا بھئی تو ان کو پہچاننے میں گڑبر نہ ہو کہ قیامت کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو اس لیے حد عیسیٰ کا تعارف بہت تفصیل سے موجود ہے پھر دوسرے ان کو خدا بنایا ہوا تھا تو ان کی بندگی کو سمجھانا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے وہ خدا نہیں ہیں وہ اللہ کے بیٹے بنا دیئے گئے تو اللہ نے صاف صاف جگہ جگہ بتایا کہ نہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ دور تک اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اسی کے زمن میں توحید اور شرک کا مضمون بھی تفصیل سے ہے تھوڑا ساتھ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی لوگوں نے گڑھ بڑھ کر دیا فرمایا ہے کہ اللہ پاک کے پاس شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے یہ ڈیسائٹ فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر و یو شرک ابھی شرک کیا جانا معاف نہیں کریں گے اور جس کو اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں جس کے لئے چاہیں گے معاف کریں گے اس کے لئے بھی ضروری نہیں ہے معاف کرنا لیکن اس کے لئے چاہیں تو معاف بھی کر دیں گے لیکن شرک ایسا ہے کہ اس کے لئے چاہ چکے ہیں وہ کہ وہ معاف نہیں کریں گے یہ مطلب نہیں کہ وہ معاف نہیں کر سکتے شرک کوئی بھی کر تو سکتے ہیں لیکن وہاں یہ ڈیسائٹڈ ہے یہ ڈیسائٹ کر لیا گیا اس کو یہ چاہ لیا گیا ہے کہ وہ معاف نہیں کریں گے اور شرک معاف نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو وہ معاف نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی زندگی میں توبہ کر لے تو جیسے اور گناہ معاف ہوتے ہیں شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اب ایک آدمی غیر مذہب کو پوچھتا رہا شرک کرتا رہا ساٹھ سال گزر گئے ستر سال گزر گئے توبہ کر لے اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی حالت میں انتخال ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہانم ہے اور اس سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں یہ کچھ مضامین اس کے شروع کے میں نے آپ کو سنا دیا بقیہ مضامین ہیں وہ دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مضامین سے پوری طرح استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی انوارات و برکات عطا فرما دے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ السیدن و علیہ محمد و بارک و صلی ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا علا تضیق قلوبنا بعد ادھہ دیتنا و حبلنا من لدن کا رحمتنا انکا انت الوحاب اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لئے روزوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمارے لئے ترابیح کو آسان فرما دیجئے یا اللہ نیکیوں کے کرنے کا داعیہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے رغبت اور شوق پیدا فرما دیجئے آسانی پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے ایک بنا دیجئے ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے قرآن اور حدیث پر صحیح عمل کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لئے کامیابی مقدر فرما دیجئے اے اللہ ہر جگہ سہولت عطا فرمائیے ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیے روزیوں میں برکت عطا فرمائیے رزق میں وساط نصیب فرمائیے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے کاروبار میں استحکام نصیب فرمائیے جو ساتھی ہمارے لا جاب کرتے ہیں ان کی جابوں میں استقامت عطا فرمائیے اے اللہ آج کر نوجوانوں کے لیے اے اللہ جابوں پر بڑے پریشانیاں ہو رہی ہیں اپنے فضل کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ ہر چیز سہل فرما دیجے آسان فرما دیجے مولا کریم یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے آفیت عطا فرمائیے ہر قسم کے شعور سے فتن سے حفاظت فرمائیے دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے مال و جان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے دنیا کے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری اولاد کو نیک سالح بنا دیجے ان کی بھی تعلیم و تربیت بہترین دینی فرما دیجے آپ ہی مربی حقیقی ہیں یا اللہ آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے اپنے فضل سے ہماری اور ہمارے بچوں کی سب کی آفیت سے بہترین تربیت فرمائیے یا اللہ حسد اور جلیسیوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ آسیب اور شیاطین سے حفاظت فرمائیے جنات کی اثرات سے حفاظت فرمائیے سحر سے حفاظت فرمائیے سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے نظر آنے والی شرارتیں نظر نہیں آنے والی دونوں سے ہماری حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرمائیے اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگئے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انکان تصمیم علیم وطبا علینا انکان تواب الرحیم موسیقی